نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد وعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الكلبات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن قلت انا یا رسول اللہ فاقذ بیدي فعد خمسا فقال اتق المحار ما تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لک تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب لنناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وَلَا تُكْسِرُ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الزِّحْكِ تُمِیتُ الْقَلْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْقَلْقِ كُلِّهِ مِ میرے دوستو بزرگو بھائیو و میری بہنو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین زندگی گزارنے کے پانچ اصول بیان فرما رہے ہیں اگر میں یہ چاہوں کہ میں بہترین زندگی بسر کروں دنیا کے اندر بھی کامیابی آخرت کے اندر بھی کامیابی مل جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں پانچ اصول ذکر فرمائے ہیں اس پہ آپ بھی عمل شروع کر دیں میں بھی اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں اللہ کی قسم بہترین زندگی بسر ہوگی سارے غم ختم یہ کرونا کی ٹینشن ختم ملک کے اندر غم ختم لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان پانچ اصولوں پہ ہم بھی عمل کریں ساری دنیا کے انسان بھی عمل کرنا شروع کر دیں میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں میری بہنوں اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے آپ کی حیات طیبہ پہ عمل کریں گے سارے غم ختم ہو سکتے ہیں عام آدمی کی گفتگو میں اس کی باتوں میں وہ انوارات اللہ کی قسم کبھی نہیں آسکتے جو انوارات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہیں ہمارے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عدریس کاندلوی نول اللہ مرقضہو جنہوں نے سیرت کے موضوع پر کتاب لکھی تفسیر پہ لکھی احادیث پہ لکھی تو ایک شخص حضرت مولانا عدریس کاندلوی نول اللہ مرقضہو کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اس نے قصدن ایک غلط حدیث کوڑ کی اور کہنے لگا حضرت اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں حضرت مولانا عدریس کاندلوی نول اللہ مرقضہو نے فی البدی فرمایا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے چنانچہ اس شخص نے کہا حضرت کہ آپ کو سیاہ ستہ کی تمام احادیث زبانی یاد ہیں آپ نے فی البدی کیسے فرما دیا تو میرے بھائیو حضرت مولانا عدریس کاندلوی نول اللہ مرقضہو کا جواب سننے کے قابل ہے حضرت رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ اس سے نبوت کے الفاظ کی خوشبو نہیں آ رہی اس سے نبوت کے الفاظ کی خوشبو نہیں آ رہی تو اس لیے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذکر کیا جائے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے ایک مجمع لگا ہوا تھا آپ علیہ الصلاة والسلام نے اسی اسلام میں یہ ارشاد فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الکرمات اے صحابہ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو مجھ سے چند کلمات لے لے فیعملو بہنہ او یعلمو من یعملو بہنہ ان باتوں پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے اس لیے میں اپنے سامعین سے التماس کرتا ہوں یہ جو آگے کلمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں پانچ کلمات پانچ باتیں پانچ اصول تو آپ بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ان پانچ باتوں پر ان پانچ اصولوں پر ہم بھی عمل کریں گے اور آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے سارے غم ختم ہو جائیں گے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من یأخذ عنیہ اولئے کلمات فیعملو بہنہ او یعلمو من یعملو بہنہ کون ہے جو تم میں سے مجھ سے چند کلمات لے لے خود بھی عمل کرے آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے قلتو انا یا رسول اللہ تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کام کے لئے تیار ہوں یعنی میں خود بھی عمل کروں گا اور آگے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوں گا تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي رَسُولِ اَكْرَمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ پکڑ لیا جیسے محبت بے تکلفی کی وجہ سے ایک دوست اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ایسے ہی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کیا میرے نبی میں میرے بھائیوں توازو تھی کیا توازو تھی آج جس کے پاس ذرا سا عوضہ آ جائے وہ تو اپنے ملازم کو سلام بھی نہیں کرتا سلام بھی نہیں کرتا جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہمارا چوکی دار جب دروازہ کھولتا ہے میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار آدمی پیدل آدمی کو سلام کرے ہم میں سے کون ہے جو سلام کرتا ہے یہاں تک کہ علماء کرام بھی اس سننے سے خالی ہیں وہ بھی جب ان کا ملازم دروازہ کھولتا ہے تو سلام نہیں کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کامل درجے کی توازوں تھی آپ نے ابو حریرہ کا ہاتھ پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا فعدہ خمساً ابو حریرہ وہ پانچ باتیں ہیں پانچ اصول ہیں اس پر عمل شروع کر دو دنیا کے اندہ بھی کامیابی کامیابی والی زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ گے آخرت کے نبی کامیابی والی زندگی اللہ تعاف فرمائے گا ان پانچ باتوں میں سے سب سے پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات اتقل محارمہ تکن اعبد الناس ابو حریرہ حرام چیزوں سے باس آجا اتقل محارمہ حرام چیزوں سے باس آجا تکن اعبد الناس تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا حرام چیزوں سے باس آجا ابو حریرہ حرام چیزوں سے باس آجا تکن اعبد الناس تو دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا تیری آنکھیں حرام نہ دیکھیں آج تو ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے حیاء ختم ہو گئی تیری آنکھیں حرام نہ دیکھیں تیرے کان حرام نہ سنیں تیرے پیٹ میں حرام کا لقبہ نہ جائے حرام کا اگر ایک بھی حرام کا لقبہ چلا گیا تو چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو حریرہ سے کہ ابو حریرہ تحجد کے نوافع زیادہ پڑا کر تو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ حرام سے بچ جا تیرے پیٹ میں حرام نہ جائے تیرے قدم حرام کی طرف نہ اٹھے مجھے اس پر ایک حدیش آد آگئی رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے فجہ ارجلون ایک شخص آیا اس نے رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا وہ سلام کر کے جب وہ صحابی جانے لگا تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اگر تم اس زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ شخص کو دیکھ لو جو مجھے ابی سلام کر کے گیا ہے یہ جنتی ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ عمل کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے کہنے لگے میں ان کے گھر چلا گیا میں نے کہا کہ میں دو دن آپ یہاں ٹھہلنا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھہلو کہا میں نے دیکھا رات کو نہ وہ تحجد پڑتے ہیں نہ زیادہ نوافل پڑتے ہیں فرائض سنن بس یہ ہی ادا کرتے ہیں کوئی خاص عبادت میں نے نہیں دیکھی دو دن کے بعد میں نے اس صحابی سے کہا میں تو اس مقصد کے لیے تھے گھر میں آیا تھا کہ دو دن پہلے جب تُو گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے تو میں تو اس لیے آیا کہ میں تیرا کوئی عمل دیکھوں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی رائے قیم فرمائی مجھے کوئی خاص عمل لازم نہیں آیا وہ صحابی نے عرض کیا کہ بھائی میرے ہاں ایک ہی عمل ہے کہ میرے دل میں کسی انسان کے بارے میں بغض نہیں اتقل محاری متکن عابد الناس اے بو حریرہ حرام چیزوں سے باز آ جاؤ آج ہم حج بھی کرتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں گالییں بھی دیتے ہیں نماز پڑھ کے جاتے ہیں اگر ہمارے ملازم نے دروازہ دیر سے کھولا ابھی اللہ کے گھر سے واپس جا رہے ہیں ایک منٹ وہ لیٹ ہو گیا تو ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں یہ رسول اللہ والے اخلاق نہیں تو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما پہلا اصول اتقی المحاری ما تکن اعبد الناس دوسری بات دوسرا اصول وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ اے ابو حریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو دنیا میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا خدا کی قسم کیا پیارا اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو حریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو دنیا میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا ایک محدث سے کسی آدمی نے کہا حضرت مجھے کو نصیت کیجئے کوئی حکمت کی باتیں تو بتا دیجئے اس محدث نے دو جملے ارشاد فرمائے آبِ ذر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں پہلی بات کہا میرے بھائی مخلوق سے امیدیں ختم کر لے مخلوق کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہیں چاہیں گے دوسرا اصول کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا اللہ سے اس چیز کی امید بھی نہ لکھی جو چیز اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھی اس کی تمہ بھی نہ کرنا یہ زندگی کے بہترین اصول تو دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْتَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ اے عبو حریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا تو دنیا میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا اللہ کے تقسیم پر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان کے صحابی تھے کیا عجیب اشعار ارشاد فرمائے علی مرتضی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجوحال مالو ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اللہ نے ہمارے مقدر میں علم رکھا ہے اور جوحلا کے مقدر میں مار رکھا ہے اور پھر کیا فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبِ مَالْ عَنْ قَرِيبِ فَنَا ہُنے وَالَهِ عِلْمْ قَبِی فَنَا ہُنے وَالَا نَهِ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں عجیب ارشاد فرمایا فرمایا دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے آلہ کو دیکھو کبھی غم نہیں آئے گا دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم در کو دیکھو اے اللہ تُو نے مجھے کھانا دے دیا میرے کئی ایسے بھائیں ہیں جو جگیوں میں بھوکے آج سوئے ہوں ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے اور دین کے اعتبار سے اپنے سے آلہ کو دیکھو اے اللہ وہ تو تحجد بھی پڑتا ہے میں صرف فرائض ہی پڑتا ہوں اے اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے تو دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَقْ تَكُنْ اَغْنَ النَّاسِ ابو حریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو دنیا میں سب سے بڑا غنی بن جائے گا سب سے بڑا غنی بن جائے گا تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَا اے ابو حریرہ اپنے پروسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر تو پکا مومن بن جائے گا مولا علیقاری علی رحمت اللہ عباری نے ملقات شرع مشکات میں اس جملے کے زیل میں عجیب بات لکھی فرمایا اگرچہ تیرہ پروسی تیرے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ کرے لیکن تو نے اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا ہے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَا اپنے پروسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر اب کمال کی بات میرے نبی نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ پروسی مسلمان ہوں یا مولانا صاحب ہوں یا فلان صاحب ہوں مطلقاً ارشاد فرمایا پروسی جیسا بھی ہو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہا میرے بھائیوں آج ہم اپنے پروسیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں گھر کا سارا گن پروسی کے دروازے کے سامنے ڈال دیتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پروسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پروسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احاریث میں پروسیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حنہ فرمانی لگی کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں وراثت کے اندر ان کو حصہ نہ ملنا شروع ہو جائے بھائیو پروسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو چوتھی بات وَأَحِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك تَكُنْ مُسْلِمًا انسانیت کے لیے وَأَحِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك تَكُنْ مُسْلِمًا انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وَأَحِبَّ لِنْمُسْلِمِينَ یہ بھی نہیں فرمایا وَأَحِبَّ لِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا وَأَحِبَّ لِنَّاسِ یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی وہ چیز پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو جیسے ہم اپنے لیے لا الہ الا اللہ کی نعمت پسند کرتے ہیں میرے بھائیو اپنی دعاوں میں کافروں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ ربا انہیں بھی لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرما دے مجھے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آگئی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام کے گھر تشریف لے گئے جو زندگی موت کی کشم کشمے تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے کھڑے ہوئے اس کا باپ بھی موجود تھا کافر باپ بھی موجود میں تو یہ تعبی کرتا ہوں اس کا باپ بھی موجود تھا اور کائنات کا حقیقی باپ بھی موجود تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا یا ولد قل لا الہ الا اللہ آپ نے پرما بیٹا کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے اس نے ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی ایک نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی کہ باپ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کافر باپ نے کہا بیٹا آج انہی کی بات مال لو کامیابی چاہتے ہو تو اس نے فوراں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادھر روح پرواز ہو گئی حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی کہ اللہ تو نے اپنے ایک بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے نکال کر جنت پر داخل کرنے والا بنا دیا یہ ہیں نبی کے اخلاق ہمارے میڈیا میں ہر جگہ ایک دوسرے کو گالی دینا ایک دوسرے کی عزت اشاننا احسنی کرنا چاہیے من سطر مسلم من سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرا ایک اصول سمجھ لو رسول اللہ کی اس بات سے حضور نے فرمایا اگر اپنے عجوب پہ چاہتے ہو کہ تمہارے عجوب دنیا والوں کے سامنے اوپن نہ ہو اس کا ایک اصول ہے کہ لوگوں کے عجوب پہ پردہ ڈالنا سیکھ لو ہمارے ہاں عزت سے کھیلا جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات اس حدیث میں یہ ارشاد فرمائی او احب لننا سی ما تحب لنفس تکن مسلمہ ابو حریرہ انسانی کیلئے وہ پسند کیا کر جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو پکا مسلمان ہو جائے گا اور آخری بات پانچوہ حصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرُ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الزِّحْكِ تُمِیتُ الْقَلْبِ ابو حریرہ زیادہ نہ حسا کر زیادہ حسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اسی لئے شمائل ترمزی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منقول ہے آپ علیہ الصلاة والسلام نے پوری زندگی قہقہ نہیں لگایا پوری زندگی آپ علیہ الصلاة والسلام تبسم فرمایا کرتے ہیں آپ کے چہرہ انور پر مسکرہٹ ہوا کرتی تھی آپ کبھی کبھا ذہک بھی فرما لیا کرتے تھے لیکن آپ نے کبھی بھی قہقہ نہیں لگایا تو اس حریث میں اس حریث کے آخری جملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حریرہ سے فرمایا اے ابو حریرہ زیادہ نہ حسا کر کیونکہ زیادہ حسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے یہ تو پانچ اصول کامیابی والی زندگی گزارنے کے پانچ اصول جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حریث میں ذکر فرمائے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے لیکن زمناً ایک دو اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں میری بہنوں چند دنوں کے بعد وہ رحمت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس مہینے کے لیے گیرہ مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے جب رمضان کے پہلی رات آتی ہے فُسِحَتْ اَبْوَاعِ بِالْجَنَّةِ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں یہ رمضان ایسے گزارنا یہ سمجھ کر کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے میں جب مدینہ مسجد میں انارکلی میں مدینہ مسجد میں حفظ کرتا تھا بچہ تھا سیونٹی سیونٹ کی بات کر رہا ہوں تو ایک وہاں کے نمازی تھے افضال تو میں نے دیکھا ہم بچے تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں رمضان ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں نیا جوڑا مل جائے گا جوتی اچھی مل جائیں گی عیدی مل جائیں گی اس شخص کو میں نے دیکھا جب رمضان کا چاند دیکھتا تھا تو عجیب اس کی کیفیت ہوتی تھی خوشی کی لیکن جب رمضان جاتا تھا تو اس کی چیخیں نکل جائے کرتی تھی اور ہمارے ہاں آج کل الٹا معاملہ ہو گیا تو اس لیے مجھے حضرت مولانا زکریہ علی احمد کی بات یاد آگی شیخ الحدیث فرمانے لگے کہ ہمارے گھر کی وہ خواتین جو گھر میں کام کیا کرتی ہیں رمضان میں وہ بھی روزانہ دس پاروں کی تلاوت کر ہی لیا کرتی تھی دس پاروں کی روزانہ تلاوت اور حضرت رحمہم اللہ تعالی ایک قرآن دین کو روزانہ ایک رات کو اور ایک تراویم قرآن اس لیے یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہماری حکومت والوں کو اس زمین یہ بات بھی بتاتا ہے چلو ہمارے ہاں فتوہ لگانے میں بڑی جلد واضح کی جاتی ہے کہ فلاں یہودی ہے فلاں ایسا ہے بس صرف ہم ہی مسلمان ہیں میرے بھائیوں ایسا نہیں ہیں ہمارے حکمران بھی کلمہ گو ہیں ان کے دل میں بھی لا الہ الا اللہ کی محبت ہے خونا رب بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تو اللہ رب العالمین ہماری حکومت والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ماشاء اللہ انہیں نے دو تین دن پہلے مساجد کو کھول دیا لیکن ہمیں چاہیے انہوں نے جو احتیاطی تدابیر ذکر فرمائی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے ان سے کسی نے پوچھا کہ ان تدابیر پر عمل کرنا شرعن کیسا ہے تو میں نے کہا کہ پانچویں پارے میں رب العالمین فرماتے ہیں اطیو اللہ و اطیو الرسول و اولی الامری منکم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی اطاعت کرو اس کے زیل میں مفسرین نے لکھا ملکی وہ قوانین جو شریعت سے متصادم نہ ہو ان کی اطباک النبی حکم الہی کی طرح لازم ہے اس لیے اللہ تعالی ہماری حکومت والوں کو جزای خیر عطا فرمائے انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا جیسے میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے گھروں کو کھول دیں اللہ تعالی نے جزای خیر عطا فرمائے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس سببہ کو انشاءاللہ جلدی ہی ختم فرما دیں گے اللہ تعالی ان باتوں پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو پانچ اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنا آگے اس کی لوگوں کو بھی دعوت دینا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقنا ذاب النار وادخلنا الجنة مال ابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرین ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاقفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتغفنا مع الابرار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ تیرا بے حد شکر کہ تُو نے ہم جیسے نافرمانوں کی دعاوں کو قبول کیا اے اللہ آج ہماری مساجد دوبارہ آباد ہو گئی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے اے اللہ جیسے تُو نے مساجد کو بھی آباد فرما دیا تُو قادرِ مطلق ہے اے اللہ ہمارے حرمین کو بھی ایسے ہی آباد فرما دے اے اللہ وہاں کی تعرافی کو بھی آباد فرما دے اے اللہ وہاں کی ارتقاف کو بھی دوبارہ بحال فرما دے اے اللہ تیرے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اے اللہ تیرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اذا اراد اللہ شیئن ان یقول لہو کن فا یکون ابا تو کن کہے گا یہ وبا ختم ہو جائے گی اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو رد نہ فرما اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو رد نہ فرما اے اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی اور میری بہنیں جو سال ہا سال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ رمضان میں ارتقاف کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے اب آج وہ تڑپ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کہ کب یہ کھلے گا اور رسول اللہ کو سلام کے لئے حاضر ہوں گے کہ اللہ قابت اللہ وہ ملتظم جہانتوں دعاوں کو رد نہیں کرتا آج وہ بھی انسانوں کی انتظار میں ہے وہ بھی انسانوں کی انتظار میں ہے کہ اللہ وہ زمزم کا پانی وہ بھی انتظار میں ہے کہ مجھے پینے والے کب آئیں گے ربا ہمارے حرمین کو بھی آباد فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معا فرما دے اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگی آتا فرما دے اے اللہ اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق آتا فرما دے اے اللہ اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق آتا فرما دے اے اللہ معصیت والی زندگی سے ہمیں بچا لے اے اللہ ہماری بیٹیوں کو حیاء ولی زندگی عطا فرما دے اے اللہ جو پانچ باتیں پڑھ کے سنائی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِ اجْمَعِينَ